ورفانا لکھا ذکرات صدق اللہ العلی علیہ وسلم بارگاہ الہی میں تمجیدات اور حضور نبی امیر کی سرکار میں درود و سلام کا نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے چاند ایک گزارشات پیش کرنا چاہوں گا اور حضراتِ گرامی قدر آج کے اس دور میں اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر دھڑائیں تو یہاں پر ہمیں اسلام کے نام پہ مختلف مسالک نظر آئیں گے اور یہ مسلک جن کی نسبت ہستیاں اور بستیوں کی طرف کی جاتی ہے کوئی امام ابو حنیفہ کی طرف بلاتا ہے تو کوئی امام احمد بن حنبل کی طرف بلاتا ہے کوئی امام شافی کی طرف بلاتا ہے کوئی امام مالک کا نام لیتا ہے کوئی امام جعفر صادق کا نام لیتا ہے کوئی امام اوزائی کی طرف بلاتا ہے کوئی ہی امام سفیان سوری کی طرف بلاتا ہے میری آپ سے ایک درخواست ہے خصوصاً غیر اہل حدیث سے کہ غیر اہل حدیث اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں اپنے مفتیوں کے پاس جائیں اپنے علماء سے سوال کریں اور ان سے پوچھیں عالم دین کو مخاطب کرتے ہوئے بتائیے ذرا اگر میں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ کی تکلید نہ کروں تو کیا میرے اوپر کفر کا فتوہ آتا ہے تو وہ عالم دین وہ مفتی کہے گا کہ سوال کرنے والے سن لے کوئی اگر امام احمد بن حمبر کی تکلید سے انکار کرتا ہے اس کے قول سے انکار کرتا ہے تو اس بنیاد پر اس کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں لگ سکتا اور اسی طرح امام شافی امام مالک امام ابو حنیفہ کسی کے ماننے والے امام مفتی کے پاس جائے جائے سوال کیا جائے کہ بتائیے اگر میں ان اماموں کی تکلید نہیں کرتا تو کیا میرے اوپر کفر کا فتوہ آئے موسیقی